اسلام علیکم میرا نام ہے کاشی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دلچہف جنیا یوٹیوب چینل میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جو آپ کے علم میں مزید اضافہ کرتی ہیں اگر آپ کو میری بنائی ہوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں آج میں جس پر بات کروں گا وہ ہے خرگوش آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خرگوش کی خوبصورتی کے متعلق اس کی اقسام کے متعلق بتاؤں گا خرگوش کا گوش حلال ہے یا حرام اور اس کا گوش کن کن ممالک میں زیادہ تر کھایا جاتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خرگوش کے بارے میں مکمل انفارمیشن حاصل ہو تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں دوستو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم سے پہنچ سکے خرگوش ایک چھوٹا سا پیارا سا جانور ہے جس کا وزن تقریباً ڈیٹھ سے اڑھائی کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے یہ بہت نرم ملائم اور مصوم سا جانور ہے یہ تقریباً ہر رنگ میں پایا جاتا ہے یہ دیکھنے میں بکری اور بلی کے چھوٹے بچے کی طرح لگتا ہے ان میں زیادہ رکھ سام کی آنکھیں سرک رنگ کی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں نہایت خوبصورہ لگتی ہیں خرگوش کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے اور طاقتور ہوتے ہیں اور انہی طاقتور پاؤں کی وجہ سے یہ تیز دوڑتا اور لمبی چھلانگیں لگاتا ہے یہ ایک سبزہ خور جانور ہے یہ کھانے میں پھل، سبزیاں، گھاس کا استعمال کرتا ہے اور گاجریں اس کی پسندیدہ خوراک ہیں یہ کھانے کے لیے زیادہ تر رات کے وقت باہر نکلتا ہے دن کے وقت اسے شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے دن میں بہت کم باہر نکلتا ہے یہ سبزہ زار جنگلوں میں رہنے والا جانور ہے اور زمین کے اندر لمبی لمبی سرنگیں بنا کر رہتا ہے اور انہی لمبی سرنگوں کی وجہ سے دشمن سے محفوظ رہتا ہے یہ ایک پالتو جانور ہے اور لوگ اسے شوق سے اپنے گھروں میں پالتے ہیں یہ انسانوں کے ساتھ بہت جلد گھول مل جاتا ہے اور بچے اس کے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوتے ہیں خرگوش کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت ہوتا ہے خرگوش کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو اپنی آنکھیں کھول کر سوتا ہے اور شکاری یہی سمجھتا ہے کہ خرگوش مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں اس کے قریب جاؤں گا تو یہ ڈر کر بھاگ جائے گا تو اسی طرح خرگوش شکار ہونے سے بچ جاتا ہے تمام اہل اسلام کے مطابق خرگوش کا گوش حلال ہے اور انسان کے لئے بے حد مفید ہے خرگوش کا گوش بہت امدہ لذیز اور فائدہ مند ہوتا ہے خرگوش کا گوش انسانی جسم میں چربی پیدا نہیں کرتا مادہ خرگوش تیز ان کے بعد بچے دیتی ہے اس کے بچوں کی تعداد چار سے بارہ ہوتی ہے نئے پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے وقت اندھے ہوتے ہیں جو کچھ ہفتوں تک ایسے ہی رہتے ہیں اور چار مہینوں تک یہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور خود بچے پیدا کرنے کی صلائیت حاصل کر لیتے ہیں خرگوش گھوڑوں سے کافی ملتے جلتے ہیں جیسا کہ ان کی آنکھیں کان اور لمبی چھلانگیں لگانے والی آتے ہیں اور ان کی خوراک بھی کافی حد تک ملتی ہے خرگوش کا دل انسانی دل سے ایک منٹ میں تیس گنا زیادہ دھڑکتا ہے عام طور پر انسانی دل ایک منٹ میں ساٹھ سے نوے مرتبہ دھڑکتا ہے جبکہ خرگوش کا دل ایک منٹ میں تین سو مرتبہ دھڑکتا ہے اسٹریلیا میں چوبیس خرگوشوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا اور سٹھ سٹھ سال میں ان کی عبادی تقریباً دس سرب سے زیادہ ہو گئی تھی خرگوش ایک منٹ میں اپنی خوراک کو ایک سو بیس دفعہ چبا لیتا ہے اور خوشی کا اظہار کرنے کے لئے اچھل کود کرتا ہے دوستو آج یہیں پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر لیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ